ہیلو فرائنڈ نمشکر اور آدھا آپ دوستو سبھی سہارہ پیوڑیت نمیشک ساتھیوں کا ہماری اسٹری نیوز چینل پر ایک بار پھر سے ہر دکھ سوا گئے تھے دوستو آج جو آپ کے لیے لیٹس نیوز لے کر آئیں یہ ہے امرو جالہ نئی دلی اکبار سے ہے جو اپ ڈیٹ چوبیس جنوری دوہزار بیس کی ہے سپریم کورٹ کی ایک کاروائی کی یہ خبر دوستو خبر سنانے سے پہلے آپ سے ہمارا نرود ہے آپ نے اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کبھی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئے یہ ہر ایک لیٹس ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کہ پوری خبر کیا ہے سپریم کورٹ نے سکروار کو سہارا پرمک سبرترائے اور سمو کے دو ندیشکوں کو اگلے آدیس پر ویکتیگت پیشی سے چھوٹ دے دیئے سہارا پرمک پر ندیشکوں کی رقم لوٹ آنے کے لیے سیبی سہارا کھاتے میں ڈائی ازار ساس سو پچیس ازار ساس سو کروڑ روپے جمع نہیں کرنے کا معاملہ چل رہا ہے سبرترائے دونوں ندیشک روی سنکر دوبے اور اسوک رائے چودری سکروار کو کورٹ میں اپستی تھے چیف جشٹک اے ایس بوبڑے جشٹک بی آر گوائی اور جشٹک سوریہ کاند کی پیٹ کے سمکش رائے کی اور سے پیش ورشت وکیل نے سہارا پرمک پر ندیشکوں کو پیشی سے چھوٹ پردان کرنے کی گوہار کی پیٹ نے اس آگرے کو سبکار کرتے ہوئے اگلے آدھے تک تینوں کو ویکتیگت پیشی سے چھوٹ پردان کر دی یہ پیٹ پہلی بار سہارا پرمک کے معاملے پر سنوائی کر رہی تھی پیٹ نے وکیلوں کو اس معاملے سے سمبندت لامبت معاملوں کا بیورہ دینے کا نردیش دیتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ دنوں میں اس معاملے پر سنوائی کرے گی اور سنوائی پورے دن ہوگی سنوائی کے دوران ورشت وکیل وکاس سنگھ نے پیٹ نے کہا کہ سبرو ترائی کی نگرانی کے لیے تینات دلی پولیس کے گارڈ کو ہٹا دیا جائے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس پر ایڈنیشنل سالیسٹر جنرل نے کہا کہ رائے نیجی گارڈ کا استعمال کرتے ہیں اور یہ ادکتر سمیہ دلی پولیس کے جوانوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں جو عدالتی آدیس کا علنگن ہے لہٰذا پیٹ نے اس معاملے پر کسی طرح کا آدیس پارت کرنے سے انکار کر دیا دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جا رہی ہے خبر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبا ہے دوستو ملتا ہے پھر کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دنیواز جائن جائبارت